و بقطاریت قد نفدت شخنتها فليس من العقل والقياسة التشبث به والدعوة الیه و مواجهة الواقع والعصر الراقی بحلوله و احکامه فرما رہے ہیں مطلب محمد حسنی صاحب کتاب جس ماحول میں پلے بڑے وہ ماحول دینی تھا اور دینی غیرت کا حمل تھا وہاں دینی شعور پروان چڑھا ان کا پھر انہوں نے دیکھا جب آنکھیں کھولی تو کہ دنیا تو بدلی ہوئی اور عرب لوگوں کا تصور ان کے ذہن میں وہ صحابہ اکرام کا تھا اب دیکھا کہ وہ تو بدل گئے ہیں بالکل عرب لوگ اور وہ اسلام کے بارے میں وہ واضح تصور نہیں رکھتے ہیں اور ان کی وحمیت نہیں ہے جو صحابہ اکرام کی انہوں نے تصور کی تکیسے ہی ہوں گے تو ان کو بڑی مایوسی ہوئی بہت دھکا لگا ان کو صدمہ تو اسی غیرت کے نتیجے میں انہوں نے یہ مقالات لے گئے عربوں کو بیدار کرنے کے لئے سمجھ گئے ہیں یہ ہے فلاصہ اکرام رہا انہوں نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا فلمہ سارا یعی ویشدو پڑا رہا تھا نا جب وہ سمجھنے لگے یشدو اور یشدو کے معنی اگر کسی علم و عدب کے ساتھ آتا ہے تو یشدو بالعلم والعدب یا یشدو من العلم والعدب اس کا مطلب اخد من و حزن یعنی علم و عدب کا ایک حصہ حاصل کر لینے ان کو کہتے ہیں شدہ من العلم کہ وہی جو اردو میں کہتے ہیں نا شدبود ہو گئی یہ تھوڑا سا حصہ اس کا حاصل ہو گیا تو جب علم اور شعور کچھ حاصل ہوا ان کو رعا اس کا جواب لمحہ کا اوپر بھی آیا تھا نا رعا تو اسی طریقے سے یہ ہے فتحہ آئی نہیں ہی پراتفے رہا انہوں نے دیکھا کہ کہ یہ آج کل کے جو عرب رائٹر ہیں کاتب کے جمع کتاب تو رائٹر لکھنے والے لیکن زیادہ تر یہ کس معنی میں آتا ہے کون سے طبقے کے لئے خدابہ کے لئے کاتب کا لفظ ہے تو مطلب لکھنے والا کچھ بھی لکھنے والا حدیث کی تشریح لکھنے والے کو بھی کاتب کئی لیکن آج کل جب بولا جاتا ہے یہ تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اوڈابہ اوڈابہ عدیب کاتب کی جمع کتاب کتاب یعنی آرب رائٹرز اوڈابہ اوڈابہ تو اوڈابہ اس کو ایسا دین سمجھتے ہیں تو نظرہ کا سلا کیا آتا ہے الہ اردو میں ترجمہ تو کیوں نہیں کریں گے وہ اسلام کی طرف دیکھتے ہیں اسلام کو دیکھتے ہیں لیکن عربی میں کہیں گے تو الہ میں نے تمہیں دیکھا تو آپ کیسے کہیں نظر تو الی کا نظر تو الی کا اگرچہ ترجمہ یہ کہیں گے تمہیں دیکھا لیکن نظرہ کا سلا لائیں گے تو الہ لائیں گے اور را کہیں گے دیریکٹ کہیں رائٹو کا تو ترجمہ سے ہمیں نہیں سمجھنا عربی 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 کے طرز کے مطابق استعمال کا تو وہ اسلام کو دیکھتے ہیں قدین اس دین کے طور پر جیسے میں آپ کو ایک خیرخوا بھائی کے طور پر دیکھتا ہوں تو اب کیا عربی آئی گی نہیں دیکھتا ہوں بناو انظروا الی کا 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 اگر استاز کو کہنا ہے تو میں استاز کی جانب دیکھتا ہوں ایک استاز کی حیثیت سے یعنی ان کو ایک استاز سمجھتا ہے وہ باپ سمجھتا ہوں تو انظروا الی کا کا مطلب حیثیت سے طور پر جیسے ان المسلمین ینظرون الی المدارس کا معاقل الاسلام کیا معنی ہو یعنی مسلمان مدرسوں کو دیکھتے ہیں اسلام کے قلعے اسلام کے قلعوں کے طور پر یعنی ان کو سمجھتے ہیں اسلام کا قلعہ سمجھ گئے نا ہاں تو وہ عرب لوگ اسلام کو دیکھتے ہیں ایسا دین کے طور پر ایسے دین کی حیثیت سے اس کی طرف نظر کرتے ہیں کہ عددہ دو رہو اس نے اپنا کام کر دیا ہے یعنی ختم ہو گیا ہے وہ اس کی وہ میاد کیا ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے عددہ دو رہو اس کا رول ادا ہو گیا اب نہیں بچا مطلب پرانے زمانے دیکھتا ہے یہ سمجھے اسلام کو ایسا دین سمجھتے ہیں جس نے اپنا کردار ادا کر دیا ہے یہ عددہ دو رہو دین ان کی کیا ہے صفت ہے نا اس کو ایسا دین سمجھتے ہیں جس نے اپنا کردار اپنا رول پلے کر دیا ہے بس ختم ہو گیا ہے وَبَطَّارِيَّتِن اور اس کو ایسی بیٹری سمجھتے ہیں قَدْ نَفِدَتْ شَحْنَتُحَا جس کی چارجنگ اور جس کی وہ اصل مال ہوتا ہے بیٹری میں کیا کہتے ہیں جس سے وہ بیٹری چلتی بیٹری ہے جی تو اس کی وہ چارجنگ کیا ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے قَدْ نَفِدَتْ شَحْنَتُحَا شَحْنَا شَحْنَا مَنِنِ چارج کرنا اور شَحْنَا وہ چارجنگ مطلب وہ کرنٹ جس کا کرنٹ کیا ہے ختم ہو گیا ہے اور شاہِنَا کہیں گے کس کو چارجر کو شاہِنَا چارج کرنے والا شاہِنَا البطاریتو مشہونتن تو معنی ہوگی ہے بیٹری پھل ہے البطاریتو مشہونتن فارغتن مطلب خالی ہے مشہونتن مَنِنِ پھل ہے تو جس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے نَفِدَائِن فَدُمَنِ ختم ہو جانا یہ بھی بطاریہ کی صفت ہے کیا نَفِدَت شِحْنَتُوْا جی اس کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے اس کو سمجھتے ہیں بس اب یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے فَلَيْسَ مِنَ الْعَقْلِ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل کی بات نہیں ہے والکی آسا اور سمجھداری کی بات نہیں ہے ات تشببسو بھی کہ اسلامی کو پکڑا جائے تشببس ہے یہ تشببس ہمیں چھپک جانا یعنی لازم پکڑ لینا اس کو اور کونسا لفظ آتا ہے عربی میں تشببس کے معنی ہے اعتصام بھی تعلق بھی اسی سے لٹک جانا مطلب اس کو زور سے پکڑ لینا التعلق بھی التزمہ الالتزام بھی تو اسی معنی میں تشببس بھی بھی آتا ہے نا التمسک یہ التمسک کو لئیسا کی کیا بن رہا ہے لئیسا اسم ہے اور خبر کیا ہے من العقل مقدم ہو گئی خبر کیا ہو گئی ہے مقدم ہو گئی ہے جیسے ہی کہنا ہے کہ کوئی زیادہ کھانا کوئی عقل نہیں ہے عقل مندی کی بات نہیں ہے ایسی بنا دو لئیسا من العقل والکیاستی الاکل الكثیر ہے نا الاکل الكثیر یا النوم الكثیر کیا تو زیادہ سونا یا زیادہ کیا کرنا بات کرنا تو لئیسا من العقل والکیاستی کے بعد آگے کچھ بھی لگا دو کہ یہ زیادہ سمجھداری کی بات نہیں ہے زیادہ بولنا تو الكثیر الحضیان تو عقل اور سمجھداری کی بات نہیں ہے تشبس بھی کہ اسی اسلام کو پکڑا جائے وہ ان کے سمجھ دی ہے کس کی عرب رائٹر کی انہوں نے دیکھا جو والدعوت علیہ اور اسی اسلام کی کیا دی جائے دعوت دی جائے یہ ٹھیک نہیں ہے آج کل عربوں کا ایسا تصور ہو گیا ہے اسی پر تشبس بھی یہ عقل کی بات نہیں ہے کہ صورت حال کا مقابلہ کیا جائے مواجہہ من سامنا کرنا صورت واقعہ من صورت حال حقیقت صورت حال کا سامنا کیا جائے اور تربتی آفتہ زمانے کا کیا کیا جائے سامنا اور مقابلہ کیا جائے بحلولی و احکامی اسی پرانے اسلام کے حل اور اس کے احکام سے اسی کے سولیشن جو ہیں کس کے اسلام نے جو سولیشن بتائیں سولیشن مطلب سولو سولو کرنا ہوئی تو اسلام نے جو حل بتائیں و احکامی اور جو اس نے ہدایات دی ہے اس سے نئے زمانے کا کیا نہیں کیا جائے مقابلہ نہیں کیا جائے گا یہ کوئی کیا نہیں ہے سمجھداری نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کون سمجھتے ہیں عرب لوگ مواجہت الواقعی والعسر الراقعی راقعی ترقیافتہ تو ترقیافتہ قومیں کیا عربی بناو گے الاقوام الراقعی یا اشعوب الراقعی الامم راقعی الجماعات راقعی ترقیافتہ قومیں سمجھ گئے اشعوب الراقعی ناہضہ بھی کہتے ہیں ترقیافتہ الناہضہ الامم الناہضہ اور المتطورہ بھی کہہ سکتے ہیں نا المزدہرہ بھی کہہ سکتے ہیں ترقیافتہ کوئی نا یہ سب کس کے معنی میں آتا ہے تطور نحوظ الرقی الازدہار یہ سب کس معنی میں آتا ہے نامی بھی کہہ سکتے ہیں الامم نامی نمو تو کتنے الفاظ بتاتی ہیں ترقیافتہ میں اسی کو کہتے ہیں مترادفات النمو سے کیا بن جائے گا اور مونس کے لئے الامم الامم الراقی الامم الناہض الامم المتطورہ اور کیا بتایا الامم المزدہرہ ہے نا جی الامم المتقدمہ ہے نا یہ سب کس معنی میں آگئے ترقیافتہ تقدم تو نئے زمانے کا مقابلہ کرنا بحلول اسلام کے حلول سے حل ان کی جمع حلول اسلام کے حل سے وحکام اور اسلام کے احکام سے نہیں کیا جائے گا یہ عقل مندی کی بات نہیں ان کی سمجھ میں وَخَيْرُهُمْ مَنْ يَنْظُرُ الْإِسْلَامِ كَدِينٍ مِنَ الْأَدِيَانِ الْكَثِيرَةِ وَمَنْهَجٍ لِلْحَيَاتِ مِنْ مَنْ نَاہِجِهَ الْمُتَنُبِعَةِ وَخَيْرُهُمْ اور سب سے بہتر وہ عرب لوگ تھے اس وقت دیکھا کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے ہم سے ضمیر الْكُتَّابِ الْعَرَبِ عرب رائٹ عرب میں عرب عدابہ میں جو اسلام کو دیکھتے ہیں کدین ایک بہت سارے دینوں میں سے ایک دین کی حیثیت سے یہ اچھے ہیں اور جو دینوں میں بھی بیک ورڈ دین سمجھتے ہیں وہ بہتر ہیں اور جو ایک نارمل دین سمجھتے ہیں وہ بہتر تھے حالانکہ یہ بھی غلط ہے یہی دین ہے باقی کیا نہیں ہے دین نہیں ہے صحیح حقیقت کیا ہے الصحیح ان ينظر الى الاسلام کدین لا يقبل غیره ولا نجاح الا بھی ولا سعادت الا بھی ولا رقی ولا فلاح فی الدنیا والا آخرہ الا بھی یہ بہتر صحیح باتی ہے کہ اس کو ایسا دین سمجھا جائے والصحیح والحق ان ينظر الى الاسلام کدین لا حق الا فیه ولا خیر الا فیه ولا سعادت ولا نہوض ولا تطور ولا تقدم ولا فلاح ولا نجاح فی الدنیا ولا آخرہ الا بھی تو بہتر منہ منہ جہا حیات کی طرح اسلام بھی ایک منہ جہا حیات ہے جیسے دوسرے منہ ہی جہا حیات ہیں متنوے وَخَيْرُ أَحْوَالِهِ یہ بھی باقی رہے پڑھنا تو کہتے ہیں کہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے باقی نہیں رہے بلکہ یہ قیادت کرے یہ کیا کرے سعادت کرے یہ قافلہ انسانیت کی کیا کریں رہنمائی کریں یہ صحیح نظریہ تو یہ ہے نا لیکن وَخَيْرُ أَحْوَالِي ان کی نظر میں اسلام کی حالت میں سب سے اچھی حالت یہ ہے اَن يُسْمَحَا لَهُ کہ اس کو کیا دے دی جائے اجازت ایک ہے جس کو دیں گے کیا اجازت ایک ہے جس چیز کی اجازت دے دیں جیسے میں نے تمہیں یہاں بیٹھنے کی اجازت دے دی تو کیا رہی بنایا ہے سمحتو لکہ بِالجُلُو سے فِي هَذَهِ الْجَلْسَةِ یا فِي هَذَ الْمَجْلِسِ ہے نا سمحتو لکہ بِالدُخُولِ الْا بَيْتِ میں نے تمہیں کیا دینے کی اجازت دے دی میرے گھر میں آنے کی اجازت دیں تو جس کو دیں گے اس میں لام لگا دیں گے سماحہ کے ساتھ اور جس چیز کی دیں گے اس میں کیا لگا دیں گے بالا گا دیں گے جی کیونکہ اس کو باقی رہنے کی اجازت دے دی جائے ایک تنگ اور محدود دائرے میں فِي دائرتِن محدودتِن زیقہ بھئی ٹھیک ہے مسجد میں رہو مسلمان اسلام مسجد میں رہو تم یا نہ ہو تجارت میں نہ ہو یہ سمجھتے ہو لوگ انفرادی زندگی میں کیا رکھنے کی اجازت دے دی جائے استعمائی زندگی میں نہ ہو مول وغیرہ میں نہ ہو تم جو وہ ہوتے ہیں یعنی ریلوے اسٹیشن ائرپورٹ اور منڈیاں وہاں تو ہمیں اپنا آزاد رہنے تو جی بگ بازار مسجد میں رہو مکتب میں رہو اسلام بس یہ کہتے ہیں وہ لوگ ہے نا حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ اسلام ائرپورٹ پر بھی رہے گا اسلام ہوا اجاز میں بھی رہے گا اسلام مال میں بھی رہے گا سب جگہ رہے گا اسلام بینکوں میں بھی رہے گا جی فی حیات فردیت سلیمت یا سلمیت سلح پسند انفرادی زندگی سلح والی وَكَانَ كُلُّ ذَلِكَ مُفَاجَأَةً یہ تو بلکل بدل گئی دنیا تو کوئی بھی آپ جس چیز کو نہیں سمجھ رہے ایک دم دیکھت ہو گئے یعنی رَائِتُ مُفَاجَأَةً میں نے کیا دیکھا ایک عجیب و غریب اچانک پیش آ جانے والا حدثہ دیکھا مفاجا حادثت مُفَاجَأَةً نہیں مفاجاہ نہیں ہوگا حادثت کی صفت کیا یہ مفاجئہ کیونکہ فاجعہ یو فاجعہ میں نے اچانک پیش آنا تو وہ فائل بن جائے گا حادثت مفاجئہ اور یہ مفاجعہ یہ کیا ہے یہ مزدر ہے یہ کیا ہے مزدر ہے لیکن حادثت کے ساتھ آئے گا تو کیا بنے گا وہ اس کی کیا بنے گا صفت وہ کون سا سیغہ ہوگا اس میں فائل کا اور ابھی کس کیا یہ مزدر ہے مفاجعہ کو اور کیا لفظ آپ دے سکتے عربی میں مترادی کوئی بتا سکتا ہے مفاجعہ کی جگہ پر ایک لفظ کوئی بتا دے تو پھر ادھار روپیہ انام دو روپیہ کارکہ کاریسہ اس معنی میں نہیں اچانک جس معنی میں ہو وہ تو یہی ہے فجعتا یا فجاعتا یہی ہے موکاتل واقعہ موکاتل واقعہ کیا زاوہ قاتل واقعہ زاوہ قاتل واقعہ اتنا لمبا کر دیا مصادفہ مصادفہ کانا ذلکہ مصادفتا مصادفتا مصادفہ بھی صادفہ یو صادفہ میں نے بھی کیا آنا اچانک پیش آنا اس کا مزدر ہو جائے جیسے فاجہ یو فاجے ہو ایسی کیا کانا ذلکہ مصادفتا کہیں گے یہ ایک اتفاق تھا جو پیش آیا وہ کانا ذلکہ مصادفتا سمجھ گئے نا مفاجہ آئے کا دوسری تابی مصادفہ صادفہ یو صادفہ سے اچانک پیش آنا ایسی فاجہ اچانک پیش آنا وہ تو کوئی اچانک حملہ کرتے اس کے لئے خاص معنی آئے دا ہما یو دا ہیمو ایک دم اچانک آدھا بوچے کوئی اس میں خاص دوسرے معنی ہو گئے وہ بھی اچانک معنی پائے جا رہے ہیں لیکن اچانک آدھا بوچنے کے معنی یہ اچانک کوئی بھی کہیں بھی پیش آ جائے تو اس میں چل جائے اور یہ سب ان کے لئے ایک دردناک حادثہ تھا ایک اچم اچمبہ تھا اچمبہ تھا لم یکن یتوقعوا جس کی ان کو کیا نہیں تھی توقع نہیں تھی بل لم یکن یتصوروا بلکہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا پیش آ جائے گا فی بیعتی اپنے اس ماحول میں اللہ تی صورت لہو الاسلاما جس ماحول میں تربیت پائے تھے اس نے اسلام کی تصویر پیش کی تھی ان کے سامنے کہ دینین حیین خالدین کہ اسلام ایسا دین ہے جو زندہ و جعوید ہے ہے نا تو یہ بھی کہا وہ اسی کے لئے یعنی اسلام کو پیش کیا تھا ایک زندہ و جعوید کی حیثیت سے صورا یسو فی روما نے اسلام کی تصویر پیش کی تھی جی اسلام کی تصویر پیش کرنا سووارا یو سوویرو اور اسلام کی تصویر اپنے ذہن میں بنانا تصووارا یا تصووو انا تصووو الاسلام مطلب میں اس کی تصویر سمجھتا ہوں اور سوووارا مطلب میں اس کی تصویر دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہوں اسی سے صورت تصووارا рамٹی کہ اس کی صورت کو اپنے سامنے لانا تو جس ماحول نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا تھا قدین ایک زندہ ہو جاوے دین کے طور پر قدین حیین خالدین سرمدین باقین نامین الہم القیامہ خلیقین ایسا دین جو کہ اس کا سزاوار ہے سزاوار من لائق ہے عربی میں خلیقین کو اور کیا کہیں گے جدیرین مستحقین جی حریین کیا کہیں گے حریین حریین بھی معنی کیا ہوتا ہے لائق صالحین بھی آتا ہے صلاح لہو منہ لائق ہونا کہ خلیقین بہی یا خلیقین لیاقود اور وہ اس قابل ہے کہ کیا کرے وہ قیادت کرے وہ یسود اور کیا کرے سیادت کرے والعربہ سوورت لہو اسلامہ و سوورت لہو العربہ اس ماحول نے عربوں کی تصویر پیش کی تھی کرائد اولا کہ عرب لوگ کیا ہیں پہلے رائد ہیں یعنی پہلے قائد ہیں پہلے رہنمائیں و قائد افضلہ اور پہلے قائد ہیں افضل لہذا یہ دعوت الاسلامی یا اسلامی دعوت کے تو اس ماحول نے یہ بتایا تھا عرب کو یا العربہ قاتف کس پر ہے سوورت لہو اسلامہ کا دین و سوورت لہو العربہ کا رائد اب اس میں ایک سوال پیدا ہو جائے آپ کے کیا ہو سکتا ہے وہ سوورت لہو پروان پڑے تھے سوورت جس ماحول سوورت کی ضمیر کدر لوٹ رہی اس ماحول نے عرب کا تصور پیش کیا تھا وہ تو یہ اس کا جواب اب اور کیا سوال ہو سکتا ہے تو لہو تو وہ ہے ان کے لئے ہیں لے 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 لہو کی ضمیر تو محمد حسن وہ سوال یہ ہے کہ العرب تو جمع ہے نا عرب ایک آدمی تو ہے نہیں کیا ہے جمع عربوں کو پیش کیا تھا رائدین رائد تو کیا ہے واحد لوگوں کو پیش کیا رائد کی رائد تو کیا ایک اور عرب لوگ تو کیا آنا چاہیے تھا رائد کی جمع کرووہ دین یا کرائی دین اور قائدین کی جگہ قائدین یا قووہ دین کیونکہ عرب کیا ہے جمع ہے تو اس کا جواب یہ سوال تم نے تو نہیں کیا میں نہیں نکالا تو یہ ایک سوال تھا اس میں چھپا ہوا تھا اس کا جواب ہی ہے کہ یہاں عرب کو ایک شخص بنا دیا کیا بنا دیا ایک شخص یعنی الشعب العربی عرب قوم تو وہ ایک شخص ہو گیا پورا بند کر کے تو عرب کو کیا سمجھا تھا اس ماہول نے کیا تصویر بنائی تھی رائد اول کی اور قائد افضل کی کس کا قائد اسلامی دعوت کا عرب پوری قوم کو ایک شخص بنا کر پیش کیا سمجھا فی مشارق الارد و مغاربیہ کہ عرب ہی اس اسلامی دعوت کے قائد اول ہیں اور رائد اول ہیں مشرق و مغرب میں وقانت صدمتن عنیفتن یہ مفاجاتن کا دوسرا لفظ یہ بھی ہو سکتا ہے کیا صدمتن اور یہ ایک سخت صدمہ تھا لعقل ہی و قلب ہی جو ان کے دل و دماغ کو کیا ہوا پہنچا سخت صدمہ تھا جو ان کے دل و دماغ کے لاحق ہوا کہ یہ ایسا ہو گیا عنیف من شدیدہ عنیف من شدیدہ جی عنیف رجلون عنیف سخت مزاج آدمی رفیق کی زیدہ کس کی زیدہ رفیق لین اس کی زیدہ عنیف عنیف من شدیدہ عنیف کیا ہے سفت کا سیغہ ہے سمجھ گیا عنیف کیا ہے مزدر اور عنیف سفت کا سیغہ ہے دونوں کام ہوں گے اس میں آپ کے وہ بھی تیاری بھی ہوگی اصل مقصد تو لیکن وہ ہے کیا عربی سیکھنا وہ بھی کورس میں رکھنے کا بھی مقصد کیا ہے عربی سیکھنا ہے عربی آئے تکے اور پھر اس کے توسط سے پاس ہونا تو اس کے زمین میں آئے ہی سہی جب آپ کو عربی آگئی تو کیا ہوگئے پاس تو ہوئی جائیں گے اس کا مطلب تو حل ہوئی جائے گا لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ پاس ہو جائے عربی نہ آئے لیکن ایسا کم ہوگا کہ عربی آجائے اور کیا نہ ہو جیسے کلو انسان حیوان ولیسا کلو حیوانی انسان ہیں ایسے ہی ہو لیکن ہر پاس ہونے والا عربی جانے گا نہیں لیکن ہر عربی جانے والا کیا ہو جائے گا پاس ہو جائے گا مطلب رابی ملہ right مطلب رابی رابی